اروپی ساحل ہے اس نے قبول کیا ہے کہ اس نے پہلے جم کر شراب پی اس کے بعد اس نے جو چاکو تھا اس سے تابر توڑ لڑکی کی ہتیا کی اور اس کے بعد اس نے ایک خالی سنسان جگہ پہ جو موبائل فون تھا اسے سم نکال کر وہاں پہ پھیکا اور اس کا سم کو ایک دوسری جگہ چھپا دیا تو ساحل نام سے اس کا کسی بات کو لے کے توتو میں ہوئی تھی اس لئے اس نے ساحل کو چھوڑ دیا اور ساحل نے ایسا کچھ جھگڑا ہوگی ہاں کچھ موچ کچھ بھی ہوا ہو ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہاتھ پہ ایک بار پربین دیکھا تھا اور اس کے موچ سے ساحل نام سنا تھا میں نے ہاتھ پہ پربین ہاں جی جی کیا ایسے سے کیا نام میں نے ساحل کو چھوڑ دیا یہ ہوئی تھی بات ساکشی نے آپ کو بتایا ہاں ساکشی نے بتایا آپ کی بات ہوگی یہ ہوگی سر قریبن قریبن جی شری رام دوستو تو میں تشاہر آ چکا ہوں ایک ویڈیو لے کے یہ بلوگ اگرہ کچھ بھی نہیں ہے ویسے میرے چینل پر بلوگ اپلوڈ ہوتے ہیں اور یہ جو میں آپ کے سامنے جو بات کرنے والا ہوں اس کے ریکارڈنگ میں نے ایک ویڈیو اور بنائی تھی جو شاید دیکھیں نہیں ہوں کیونکہ اس ویڈیو پہ ویڈیوز نہیں آرہے وہ ویڈیو ویڈیوز ٹک ہو چکے ہیں تو میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں جو دلی میں ہتیا گانڈ ہویا ہے ابھی شاکشی ہتیا گانڈ اس کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں بھائی ایک تو بہت کلت ہویا ہے یہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے اور سولہ سال کی لڑکی تھی وہ اس بارے میں لوگ جانا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کیا ریزن تھا اور کہاں ہوا ان سبھی باتوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو میں بتاتا ہوں اور یہ گھٹنا ڈلی کے شہاہوار ڈیل علاقے میں ہوئی ہے ملکہ اس گھٹنا نے پورے دیش کو ایک ٹائپ سے ہلا کے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ چیز بہت غلط ہوئی ہے ایک ریزن تو یہ بھی مان جا رہا ہے کہ وہ لڑکا مسلم تھا اور لڑکی ہندو تھی سیدھی ایسی بات اور یہ لب جہاد کا کیس کچھ لوگوں ایسا بہر رہے ہیں تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گھٹنا ہوئی ہے ڈلی میں اس میں جو لڑکی ہے شاکشی اور جو لڑکا سہیل خان اس کا نام بتایا جا رہا ہے شاکشی ٹینتھ گلاس میں پڑتی تھی دشنگ اقصہ کی چھاترہ تھی وہ اور وہ لڑکا بیچ سال کا تھا اور وہ میکینک تھا فریج بہرہ ٹھیک کرتا تھا ایسا میرے کو نیوز سے پتا چلایا آرٹیکر پڑھ کے میرے کو پتا چلایا اس گھٹنا کو انجام اس نے رویوار کو دیا شام کو رات کے ٹائم اس کے بعد وہ لڑکا شام کو آیا اس نے اس لڑکی کو بلایا وہ لڑکی دراصل اپنی دوست کے گھر میں گئی تھی ماتتہ پیتا نے یہ بتایا ویڈیوز میں نے دیکھا تو تب ہی میں جان کرے لے کے آیا ہوں وہ لڑکی اپنے دوست کے گھر پہ گئی تھی وہاں پہ اس کا جو ہسپینڈ ہے اس لڑکی کا وہ جیل میں تھا اور اس لیے وہ بھان گئی تھی اس نے اپنے گھر میں سب سے پرمیشن لیتی تب اس کے ملنے کے لیے بلایا تھا شاید ملنے کے لیے بلایا اور وہاں پہ ان کی بات ہوئی اپسی اور ان میں کچھ جگڑا ہو گیا کسی بات کو لے گیا اور لڑکے نے چاکو سے اس لڑکی کو بے رحمی سے لوگوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا آپ لوگ سوچ سکتے ہو یہ جگہ مطلب اتنے لوگ تھے ادھر کوئی سنسان جگہ کچھ نہیں تھی اتنے لوگ آپ آس پاس سے گئے ایک کسی ایک ویکتی نے اس کو چھڑانے کوشش کرتی پھر بھی وہ بھاگ گیا ایک ویکتی تھا صرف اور کسی میں بولتا ہوں اس نے بھی کچھ نہیں کیا بھاگ گیا اور اتنے لوگ آتے رہے وہاں سے کسی نے اس لڑکی پہ رحم نہیں کھایا اور اس لڑکے نے تو بلکل نہیں اس لڑکے نے اس لڑکی کو چاکو سے اتنا مارا اور جب اس کا بعد میں ہیوان کا من نہیں بھرا تو اس لڑکے نے اس لڑکی کو پتھر سے مارا اس کی وہاں پہ on the spot death ہوگی اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا اور لوگ وہاں پہ آئے وہاں پہ انہوں نے سب کو بتایا بعد میں لڑکی کی death ہوگی لڑکا وہاں سے بھاگ گیا اور لوگوں نے اس کو نہیں پکڑا ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کو روکو میں وہاں پہ جو میں نے ویڈیو دیکھی آپ سب نے بھی دیکھی ہونی ویڈیو اس میں سارے لوگ سائیڈ میں تھے ایک ویکتی نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کری اگر ایک ویکتی نے آواز اٹھائی ہوتی آج وہ لڑکی ہم سب کے بیچ میں ہوتی یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح سے انسانیت مر چکی ہے ایک قسم سے بھائی آج اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے کل وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس چیز پہ دھیانے دیا گیا اس لڑکے کو فانسی ہونے چاہیے اور لف جہاد کا کیس ہے یہ ایسا بتا رہے ہیں میرے کو لگ رہا ہے باقی سب پتا رہے گیا کیونکہ جو لڑکا ہے مسلم ہے اور لڑکی ہندو ہے اور اس لڑکے نے مسلم ہونے کے بابزود بھی دھاگا ڈالا ہوا تھا اور گلے میں رتراخش پہنتا تھا یہ چیز میرے کو نیوز سے پتا چلی ہے اور میں سکرین پہ آ رہی ہوگی جہاں وہ ساکشوی کا مرڈر کرنے کے بعد چھپ گیا تھا لیکن پولس نے اسے دبوش لیا اس تصویر میں ساحل کے ہاتھ میں کلیوہ بنا ہوا ہے اب اس کی ایک اور تصویر دیکھیں ساحل کے گلے میں ردراخش کی مالا ہے جبکہ ساحل کے پٹا کا نام سرفراز ہے اور ساہر ہے کہ وہ مسلمان ہے اسلام میں کوئی کلیوہ نہیں بانتا اور نہ ہی کوئی ردراخش دھارن کرتا ہے اور اس میں یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ ردراخش کو ہریدوار گیا تھا وہاں پہ دیا گیا اور یہ دھا گیا اس کو کسی فقیر نے باندھا ہے تو کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا بتا ہو وہ لڑکا ہندو بن رہا اس لڑکی کے سامنے اور اس نے جب پولیس نے اس لڑکے کو پکڑا تو اس کے بعد اس نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اس لڑکے کو اس لیے مارا کیونکہ وہ لڑکی اس کو اس کے باہر میں پتا چل چکا تھا کہ وہ اور لڑکیوں سے بھی بات کرتا ہے اس کارانوں لڑکی اس سے دور رہنا چاہتے تھے اور اسی چیز کو لے کے گسے میں آ کے اس لڑکے نے اس کی ہتھیا کرتی اور چھوٹی سی چیز کی پیچھے اس لڑکی کی ہتھیا کرتی کیسا ہیوان تھا بھائی اس کو فانسی ہونے چیز سیدھی ایسی بات یہ ویڈیو شیئر کرو میں ابھی بھی بہت رہا ہوں پرانے والی ویڈیو میں نے بولا اس ویڈیو پر میرے کو پتا ہے کچھ شیئر نہیں کریں بھائی ایسے ہی دیکھتے ہیں لوگ کل کو کسی اور کے ساتھ ہوگا تب آپ کو اچھا لگیا لوگ آتے ہیں لوگوں کو جاننا ہے ہوا کیا بٹ ایکسن کسی کو نہیں لینا ہے چلے ہوئے کیس چلے ہوئے اتنے مڈر کیس ہوئے اور ہندو مسلم اسی چیز کو لے کے کرتے ہیں اور ہندو مسلم جو ہوتا ہے اسی چیز کو لے کے ہوتا ہے لوگوں کے دیماغ میں اتنا میرے کو رات کو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اتنا گصہ آیا تھا میرے کو قسم سے اتنا ہزار میں ہزار گھلے دینے میں اس بندے کو ننگا کر کے چورہاں پر مار رہا چاہیے اس لڑکی کے ساتھ اتنا گلت ہو گیا کوئی سامنے نہیں آیا کسی نے آواز نہیں اٹھائی اور اس لڑکی کے ماتر پیتا جو بول رہے ہیں وہ آپ لوگ دیکھو میں ویڈیو چلاتا ہوں یہاں پر دیکھو اس سب کے بارے میں ساحل کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے مجھے انصاف چاہیے اس کے پھانسی چاہیے کڑا گیا ہے تو اب آپ کیا کہنا چاہتا میں پکڑا گیا ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جیسے یہ میرے بیٹی کو بے رہمی سے مارا ہے ویسے اس کو بھی کڑی سی کڑی سا سجا ملنا چاہیے اور ایسی سجا ملے جو آگے کوئی لڑکا ایسا نہ کرے آپ نے دیکھ لیا کہ لڑکی کے ماتر پیتا کیا بول رہے تھے اور اس کے بعد اس کو فانسی سجا ہونی چاہیے اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے ایسے کو شیئر کریے آپ سے ہاں جوڑ کے وینمر نیویتن ہے کیوں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لڑکی کو جسٹس مل سکے اس کے گھر والوں کو جسٹس مل سکے کرپا کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کے بعد وہ لڑکا جب اس لڑکی کو مار کے گیا اس کے بعد وہ اپنی بوہ کے بعد چلا گیا بلند شہر چلا گیا یوپی میں وہاں اس کو پولیس نے پکڑا اور اس کی بوہ سے جب پستاز کی تو نیوز والوں کو یہ ملا دیکھو دیکھ لیا ہے آپ نے اور لڑکے کا بیان یہی آیا ہے کہ لڑکا بول رہا ہے کہ اس کو کوئی پچتا ہوا نہیں اس چیز کا بے دھرک بول رہا ہے اس لڑکے کو اتنی گندی سدا ملے چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھیں ہزار بار سوچے کرنے سے پہلے کہ اس کا انجام اتنا برا ہوگا اور لوگ یہ چیز نہ کریں اور اگر بھائی آپ کوئی بھی کچھ بھی ایسا دیکھتے ہو تو ترن جا کے وہاں پہ ایکشن لو کچھ نگشت بچانے کی کوشش اوشش کریں کیونکہ اس ٹیم اس لڑکی کو بچایا جا سکتا تھا اس لڑکی کی جان بچ سکتی تھی اور جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھائی لوگوں کا میں بتاتا ہوں آج گل کی ریالٹی ریالٹی بتا رہا ہوں انسانیت مر چکی ہے لوگوں کو خود سے مطلب ہے اور ان کے کچھ نہیں پڑی تھی اب اس ویڈیو کو دیکھ کے میں بول رہا ہوں اگر کچھ بھی ہوتا دیکھیں تو کرپے کر کے اسے روکنے کی کوشش کیجئے آپ کی وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے آپ کی وجہ سے بہت کچھ کم ہو سکتا ہے ہیلوز کرنے کی کوشش کرے تاکہ کسی لڑکی کی جان بچ سکے کوئی بچ سکے وہ لڑکی ہیوانیت کا شکار وہاں پہ ہوتی رہی اور کسی نے بھی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کری اتنے لوگ تھے وہاں پہ پھر بھی کسی کسی میں امت نہیں ہے کہ اس لڑکی کو بچایا جائے اور اس لڑکی کے گھر بھالوں اور اس کے بھائی پر جو بھی تریہے پہنچے اور اس لڑکی کو جسٹیس مل سکے اس لڑکی کے گھر بھالوں کو جسٹیس مل سکے اور اس لڑکے کو فانسی ہو سکے کریپیا اس ویڈیو کو شیئر کریں کریپیا کر کے میں ابھی بول رہا ہوں بھائی پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کچھ نہیں جائے اگر بھائی تم ابھی بھی اس ویڈیو کو شیئر کچھ نہیں کر رہا ہوں بھائی لیٹرل ہی میں بتا رہا ہوں کہ بھائی تم لوگ مر چکے اگر تمہارا اس بات کو اس گھٹنا کو دیکھ کے کھون نہیں کھول رہا بھائی تم رہنے تو تم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا لائف میں میں نے آج یہ بات بول دی بھائی کسی کی بہن تھی وہ کسی کی بیٹی تھی وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ کوئی اور بچ سکے اس چیز سے اور اس لڑکے کے خلاف تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ریمانڈ پر ہے اس کا تو سب کچھ پتا چل جائے گا کچھ ٹائم میں لگ جائے گا پتا کیا تھا کیا نہیں تھا اس ٹائم اتنا گصہ آ رہا تھا میرے کو رات کو میں جب یہ نیو سنی میرا دیماغ اتنا خراب اوپر سے ہندو لڑکی تھی ہندو لڑکی کے ساتھ ہوا کیوں یہ ہندو ہی لڑکی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے ایسا میرے کوئی یہ چیز بتاؤ یہ ایسے ہی گرت رہیں گے کہ اس کے خلاف کوئی ایکسن نہیں لیا جائے گا یہ چیز ایسے ہی بڑھتی جائے گی کتنی لڑکیاں اس کا شکار ہوں گی پلیز کر کے کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں بس اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس لڑکی کے گھر والوں کو justice مل سکے بنانے میں اتنی چیز میں نے کنٹرول کری ہے یہ ریالیٹی ہے اس کو فیس کرنا ہی پڑے گا آج اس لڑکی کے ساتھ ہو ہے اگر کوئی ایکشن نہیں دیا جائے کل کو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کی بہن کسی کی بیٹی کوئی فروشت نہیں ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اس کو فانسی دی جائے اس لڑکی کے گھر والے بول رہے ہیں اس لڑکے کو فانسی دی جائے اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے ہم باہر کے ہم باہر کے ہم یہ آئے آپ لوگ یہ clip دیکھو ہم تو باہر رہتے ہیں باہر سے رہتے ہیں ہاں جو باہر لڑکی کو مارا گیا کوئی بولا نہیں ہم جان باہر دیکھیں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آئے آپ لڑکی لڑکی کو مارا جائے کسی نے ہاتھ تک نہیں روک سر یہ تو بہت غلط ہوا میں بہت سکتا ہوں humanity مر گیا بھائی ان لوگوں کو دیکھو وہ لوگ بھی گنے گھر کی شرینی میں آ رہے کیونکہ بھائی لڑکی کو بچا سکتے تھے پر کسی کی مزال ہے کسی کی امت ہے لڑکے کو بے رحمی سے مرنے دیا اس لڑکی کو لڑکا چاکو سے مارتا رہا لڑکی چلاتی رہی پر کسی نے بھی اس کو بچا لے کوشش نہیں اتنا گصہ ہے من میں کیا ہے اس لڑکے کے خلاف ہندو مسلم ہندو مسلم چلا ہو ہے جہاں بھی دیکھو بھائی اگر یہ چیز کروگے بھائی بکسے نہیں جاؤگے یہ چیز کروگے نہیں بکسے جاؤگے بھائی تمہیں کوئی بھی نہیں بکسے گا میں نے آج بات بول رہی ہم ہندو ہیں ہم ٹھیک ہیں میں کسی دھرم کے باہر میں غلط ہوں اگر ہمارے دھرم کے ساتھ کچھ چھڑ ساڑ ہوگی ہمارے دھرم کے لوگوں کے ساتھ کچھ ہوگا تو بھائی نہیں بکسا جائے اس کے لئے کچھ بھی ہو سی بھی دیانی آرہی یا تھوڑی سی بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ لوگوں کے پاس پہنچ سکے اور لوگ جان سکے اور اس لڑکی کے گھر والوں کو اور اس لڑکی کو justice مل سکے کسور صرف اتنا تھا کہ یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ لڑکا بہت ساری اور بھی لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور یہ کارن تھا کہ وہ دوری بنانا چاہتی تھی وہ نظر اندا اس ویڈیو چیز کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہو اس لیے کچھ بھی آپ کو ہوتا دیکھ تو وہ لڑکی یا لڑکی کی جان بچا سکتی ہے کر 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 مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں اور لوگوں کو ڈا گروپ کریں تا کہ یہ چیز کم ہو سکے لڑکی کو نیائے ملنا چاہیے گھر والوں کو نیائے ملنا چاہیے justice for شاکش in comment comment کر و بھائی وکیل بننا چاہتی تھی اس لڑکی کا سپنا تھا وکیل بننا اور اس ہیوان نے اس کو لوگوں کے سامنے مار دیا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں اور یہ مسلم اور ہندو جو رہے بھائی صحیح ہو رہا دیکھو ایک غلط چیز کر رہے بھائی گلت چیز کی معافی نہیں ہے صدی ایسی بات لوگ hate کرتے ہیں اس چیز کی وجہ سے کرتے ہیں آپ کی مدد اس لڑکی یا لڑکی کی جان کو بچا سکتی ہے اور ایسے بھاگنے والے کام مت کریں آپ دیکھ کے بھی اندیکھا نہ کریں بھائی کل کو کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی بہن کسی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں مجھے گرب ہے کہ ہندو ہوں اور جائے شریر رام اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تا کہ اس لڑکی گھر والوں کو justice مل سکے اس لڑکی کو justice مل سکے مل سکے